نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل گھریلی اپائے میں آپ کا تہ دل سے سواگت ہے اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سردیوں کے موسم میں سوست رہنے کے لئے ضرور کریں چکی کا سیون اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں سردیوں کو موسم میں تھنڈ سے بچنے کے لئے سریر کو اندر سے گرم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس موسم میں سریر کے لئے تل گھڑ مونگ پھلی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ اس موسم میں گھڑ تیل اور مونگ پھلی سے بنی چکی کا سیون کرتے ہیں تو آپ سردی کے موسم میں بھی اپنے سریر کو اندر سے گرم رکھ سکتے ہیں اس میں بھرپور ماترہ میں آئرن، بیٹمنز، مینرلز، اینٹی ایکسوڈنٹ اور پوسکتت ہوتے ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں اگر آپ سردیوں کے موسم میں نیومیت روح سے چکی کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کا میٹابولیزم لیول بڑھتا ہے اور تھنڈ کے موسم میں بھی سریر کو گرم رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ چکی کے سیون سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں جس سے ارثرائیوٹ کی سمیسے سے آرام ملتا ہے پیٹ کے لئے بھی چکی کا سیون بہت فائدہ مند ہوتا ہے روزانہ اس کا سیون کرنے سے کبز، پیٹ فولنا، ایسیڈیٹی اور گیس سمبندی بھی ماریوں سے آرام ملتا ہے اکثر تھنڈ کے موسم میں لوگوں کو سردی، خانسی اور جکام کی سمیسے ہو جاتی ہے ایسے میں گرم کی بنی چکی کا سیون فائدہ منصابید ہو سکتا ہے تاثیر میں گرم ہونے کے قرن، گن کی چکی کھانے سے سردی جکام خانسی کی سمیسے سے آرام ملتا ہے چکی میں بھرپور ماترہ میں آران موجود ہوتا ہے جس کے قرن کی سیون سے رکت میں ہیموگلوبین کی ماترہ بڑھتی ہے اس کے علاوہ اس کے سیون سے کھون بھی ساف ہوتا ہے امید ہے آپ کو اجانکاری اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر سیر کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں بھی اجانکاری مل سکے اپنا سجو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں نئے ہیں تو ہمارے چینل گھریلی اوپائے کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں